دوستو بالی ووڈ فنش کی اس سیڈی میں دوسری سیڈی میں آج ہم بات کریں گے بالی ووڈ کے پہلے سٹوڈیو کی اور گائز کیا آپ جانتے ہیں کہ بالی ووڈ کا پہلا سٹوڈیو کہاں ستھت تھا پہلا سٹوڈیو گائز ستھت تھا پونہ میں جی ہاں بہت ساری فلمیں پہلے پونہ میں بنی اور بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے ممبئی میں شفٹ ہونا شروع ہوا بالی ووڈ کا سارا سلسلہ اور گائز اگر ہم اس سے بھی بات کریں ہندی یعنی سینیما کی تو وہ لاہار اور کورکتہ میں شروع ہوا تھا اور پھر بعد میں شفٹ ہوا تھا ممبئی میں 1940 کے بعد چتالی کے بعد اور خاص کر کے اجادی کے بعد سنتالی کے بعد صرف ممبئی میں شفٹ ہو گیا تھا بالی ووڈ اور اس سے پہلے جو بنا تھا سٹوڈیو اس کا اتحاس میں آپ کے ساتھ سانجھا کروں گا پوری ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہیں یہ جانکاری آپ کو گائز ایک اچھی جانکاری بھی ملے گی اور آپ کا انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا ساسکار نمسکار آدھاو چردھی کلامیں ہو گائز چردھی کلامیں ہی رہیے جی ہاں ویلکم ٹو گلوبل بھوپال چینل میں آپ کا حربندر سنگھ بھوپال لے کر آیا ہوں بالی ووڈ کی یادیں بالی ووڈ کی اندر کی باتیں چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع دوستو بالی ووڈ کو فینش اس لیے بولا جا رہا ہے آج کل کہ لوگوں کا فلموں کی طرف سے رجحان کم ہو گیا ہے جی ہاں آپ نے دیکھے ہی ہوگا کہ سینیما گھر جو ہوتے تھے پہلے ٹاکیز تھے پھر سینیما گھر آئے وہ سب سمابت ہو گئے گائز اب مرٹی پلیکس کا جبانہ آیا لیکن مرٹی پلیکس میں بھی اب جب فلم آتی ہے تو وہاں پر سناٹا ہی نجر آتا ہے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر تین تین گھنٹے بیٹھنا شاید پسند نہیں کرتے کچھ کچھ کلاکار ہیں گائز ابھی بھی سلمان خان ہیں آمیر خان ہیں اور اپنے شارک خان ہیں اکشے کا بھی ہم اس میں نام انکلیوڈ کر سکتے ہیں گائز اچھی فلمیں آ رہے ہیں لیکن اکشے کی لگا تار سولہ فلمیں فلاف اور سلمان خان جائے یہ جو ہے وہ سال میں ایک یا دو فلمیں دیتے ہیں گائز تو وہ کچھ کچھ چلتی ہے لیکن کب آئی کب گئی نہیں پتا اب کبھی بھی آپ نے نئی پیڈی میں یہ کریج نہیں دیکھا ہوگا فاسٹ ڈے فاسٹ شو جی ہاں جو ہمارے جمعنے میں اسی نبے اور دو ہزار تک یہ کریج رہتا تھا فاسٹ ڈے فاسٹ شو دیکھنے کا نہیں اب کسی ہوا جو ہے وہ نہیں ہے اس طرف کیونکہ سینیما پہلے گائز بدو باکس نے سینیما کو تھوڑا سا ڈاز دیا تھا بدو باکس یعنی ٹیلیویزن بہت سارے جو شروطاز ہیں وہ ٹیلیویزن کی طرف جو ان کا رجحان ہو گیا تھا تو فلموں سے ان کا انٹرسٹ جو ہے لگ بگ ختم نہیں کہہ سکتے لیکن کام ہو گیا تھا ٹیلیویزن نے جو ہے وہ بہت سارے جو دفتے قیبانٹ لیے تھے لیکن گائز اب جو ہے لوگ موبائل پر ڈائیوائٹ ہو رہے ہیں جی ہاں اب بڑے بڑے نماتہ کروڑوں روپیہ جو ہے نیٹ فلیکس او ٹی ٹی یعنی انٹرنیٹ والے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں ان پر پیسہ لگا رہے ہیں وہاں پر ویب سیریز اور بہت ساری وہاں پر چیزیں بنا رہے ہیں تو گائز اسی کے چلتے جو سینیما ہے وہ اتنا جو ہے اب پپولر نہیں رہا کیونکہ جو نئی پیڑی ہے نئے لوگ ہیں وہ سارے موبائل پر ڈائیوائٹ ہو رہے ہیں اب تو ویوز اور اب تو گائز یہی سبسکرائب ویوز بغیرہ کا ہی چکر چالتا ہے سرسلہ چالتا ہے یہاں سے ہی جو ہے پیسے آتے ہیں کلاکاروں کے پاس ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہنگرد پرسنٹ سینیما سے محپت ہو گیا لیکن گائز جو چالیس سے لے کر دو ہزار کے شروعاتی دور میں جو تھوڑا بہت دور تھا لوگ آتے تھے نئے آتے تھے پرانوں کا جکر ہوتا تھا نئے کا جکر ہوتا تھا اب تو بھولی ویسری باتیں رہ گئی ہیں گائز دوستو یہ ہے بھارتیہ سینیما کا سب سے پرتم سٹوڈیو پربھاس سٹوڈیو جو مہاراشتر کے پونہ شہر نے بنا تھا یہاں پر بڑی بڑی مراتھی اور ہندی فلموں کا نرمان ہوا لیکن جب ہندی فلمیں ممبئی میں شفٹ ہونے لگی تو یہ سٹوڈیو ویران سا رہنے لگا جس کو بعد میں کیندر سرکار کے سوچنا ویپر سارن منترالیا نے خرید لیا تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے بالی وڈ کے جو ہے بنے ہوئے سٹوڈیو کی انیس سو انتیس میں مہاراشتر کے کولہ پور میں ایک فلم کمپنی کا نرمان ہوا تھا پربھات فلم کمپنی اور اس کا جو پہلا سٹوڈیو ہے پربھات سٹوڈیو وہ انیس سو تیتیس میں جو ہے پونہ میں استحبت ہوا تھا انیس سو تیتیس میں پونہ میں بنائے ہوئے اس جو ہے جو کہہ سکتے ہیں ہم سٹوڈیو گائز مطلب دھیرے دھیرے یہاں پر کام اور شوٹنگ ہونا کام ہو گیا شروعاتی دور میں بہت ساری یہاں پر مراتھی اور ہندی فلموں کا نرمان ہوا انیس سو چالیس بیالیس تک لیکن کیونکہ چالیس بیالیس میں گائز جو ہے ممبئی نے جو ہے ایک بولی وڈ یعنی کھڑا کر دیا تھا یہاں پر بہت سارے جو ہے سٹوڈیو کا نرمان ہو گیا ساؤنڈ سٹوڈیو کا نرمان ہو گیا اور وہاں پر ساری سہولتیں ہونے لگی تو سب ہی کلاکار جو ہے وہاں پر ہی شفٹ ہو گئے تھے اور نرماتہ نردیشک کمپنیاں بھی ادھر بن گئی تھی تو یہاں پر دھیرے دھیرے کام کم ہونے لگا تو انیس سو ساٹھ میں مہاراشتر سرکار جہاں مہاراشتر سرکار کے اور کیندر سرکار کے سوچنا امپر سارن منترالے نے مل کر اس دھروہر کو خرید لیا گائز اور اس کو سہید کا رکھا انیس سو ساٹھ میں یہاں پر فلم اکیڈمی بنی اور انیس سو سبتر میں فلم اینڈ ٹیلی وین اکیڈمی میں یہ تبدیل ہوا یہاں پر بڑے بڑے کورس کرائے جانے لگے کلاکار کلاکاروں کے ایکٹنگ کے کورس ڈائریکشن کے کورس اور گائز جو ہوتا ہے اپنا کیمرہ اور ٹیکنیشین سب طرح کے کورس جہاں پر ہو رہے ہیں اور گائز اب یہ اکیڈمی بن گئی ہے لیکن یہ پرانا سٹوڈیو جو بنا تھا اس کا سارا دھروہر سارا سامان سنبھال کر رکھا ہوا ہے میں نے پہلے آپ کو پربھا سٹوڈیو کی کچھ تصویریں دکھائی اب میں دکھا رہا ہوں آپ کو اکیڈمی کی کچھ تصویریں اور اس کے اندر کی کچھ تصویریں دیکھئے بعد میں بھارتی ہے فلم ایم ٹیلی ویجن انسٹیچوسٹ میں تبدیل ہوا یہ سٹوڈیو اب کچھ اس پرکار دکھائی دیتا ہے جہاں پر لوگ دیکھنے کے لیے اسے جاتے ہیں خاص کا ٹورسٹ دوستو دھرے دھرے اس انسطان سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ اتنا نام جا اتنا نہیں کما رہے کیونکہ جو ستر کے دشک میں جتنے لوگ وہاں سے کچھ نہ کچھ کر کے آئے تھے انہوں نے والی وڈ میں نام بنایا تھا جس میں جیہا بھادڑی شطر گھنسنہ امریش پوری اوم پوری پنکی کپور ڈینی وینود خنہ اور بہت سارے ستھاپت کلاکار ہیں جنہوں نے اس سنسطان سے ٹریننگ لی اور قائز اگر ہم نرماتا نردیشک کی بات کریں تو ان میں جو ہے آتے ہیں سب سے بڑے جو رائے کپور کے بعد شو مین کہلائے شبھاش بھائی جی اور ڈیورد دھون یہ بھی ان کی یہاں سے پڑھ کر آئے تھے اور کلاکار بننا چاہتے تھے لیکن ان کو جو ہے قسم جو ہے نرماتا نردیشک کی لائن میں لے گئی تو قائز یہ تھا یعنی ہمارا اتحاس کا بولی وڈ کے اتحاس کا پہلا سٹوڈیو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو جرور بتونا کمنٹ باکس میں جا کر اچھی لگے لائک بھی کرنا ویڈیو کو شیئر بھی کرو دب کر قائز اور آپ جو ہے اس کا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر کے آئی بیل کام دبا لیجئے کر لیا ہے تو اپنے آس پاس دوستو مطروں بھین بھائیوں کو بھی کہیے جب ہمارا پریوار بڑھتا ہے موٹیویشن بڑھتی ہے جب لائک ملتا ہے موٹیویشن بڑھتی ہے جب بڑی بڑی کمنٹ ملتے ہیں موٹیویشن بڑھتی ہے کمنٹ میں اگر آپ لوچنا بھی کرو گے میں اس کو بھی سواگت کروں گا کیونکہ سیکھنا تو جنگی بھر رہتا ہے کچھ کمیاں ہر انسان میں ہوتی ہے چلیے اس اس ویڈیو پہ یہیں کروں گا سماپت ساسکار نمسکار آداب چردھی کلا میں ہو چردھی کلا میں ہی رہیے گائز اس ویڈیو پہ یہیں کروں گا سماپت آپ سے لوں گا جا جا ساسکار نمسکار موسیقی موسیقی